آج ہم بات کریں گے یورینری سسٹم کے بارے میں یورینری سسٹم ہماری باڈی کا ایک سسٹم ہے جو کہ یورین کو پروڈیوز کرتا ہے اس سسٹم کا جو مین آرگن ہے وہ کڈنی ہے جسے یہاں پر ہم دیکھ رہی ہیں کہ ہماری باڈی میں دو کڈنی موجود ہوتی ہیں بین شیپ کے یورینری سسٹم کے فنکشن کی بات کریں کہ اس کا کام کیا ہے تو یہ ہماری باڈی سے ویسٹ کو اس کے علاوہ جو ایکسٹرا فلوڈ ہوتا ہے اسے ریموو کرتا ہے اب ویسٹ جو ہے وہ کس کے ساتھ ریموو کیا جاتا ہے باڈی میں موجود ایکسٹرا فلوڈ اور وارٹر جیسے یہاں پر ہم اپنے سامنے لکھ رہے ہیں ایسٹو وارٹر اس کے علاوہ باڈی میں جو سالٹ ہوتی ہیں یعنی کہ اب جو فالتوں ہیں انہیں بھی باڈی سے باہر ایکسکریٹ کیا جاتا ہے یورینری سسٹم کے ذریعے سے تو مزید سمجھتے ہیں ایک اینیمیشن کی مدد سے اینیمیشن ہم دیکھ رہی ہیں یوٹیوب کا ایک چینل لرننگ جنکشن سے اب ہم اسے ان لارج کر کے دیکھتے ہیں تو جیسے کہ ہم اپنے سامنے دیکھ رہی ہیں یہ جو پورا کا پورا سسٹم ہے یہ یورینری سسٹم کہلاتا ہے اس میں یہ جو آرگنز ہیں لیکن ہمیں ڈارٹ ریڈ سے کلر میں نظر آتی ہیں بین شیپ کے انہیں کڈنی کہا جاتا ہے اس کے بعد ہم دیکھ رہی ہیں یہ جو ریڈنز ہمیں نظر آرہے ہیں جو دو ٹیوبز نکل رہی ہیں یعنی کہ اس کڈنی سے بھی ایک اور اس کڈنی سے بھی ایک انہیں یوریٹرز کہا جاتا ہے اس کے بعد ہم دیکھ رہی ہیں کہ یہ جو بیلون شیپ سا سٹرکچر ہمیں نظر آرہا ہے اسے بلیڈر کہا جاتا ہے اور بلیڈر کے پاس جو ہی وہ خاص قسم کے مسلز موجود ہوتے ہیں جنہیں کے سپنگٹر مسلز کہا جاتا ہے اس کے بعد ہم دیکھ رہی ہیں کہ یہ جو لمبی سی ٹیوب نظر آ رہی ہے اسے یوریترا کہا جاتا ہے اور یہ سب مل کے جو سسٹم بنا رہی ہیں اسے یورینری سسٹم کہتے ہیں اب ہم کڈنی کے جو ڈیفرنٹ ریجنز ہیں ان کو دیکھتے ہیں جیسے ابھی ہم نے دیکھا کہ یہ جو ابھی ہائیلائٹ ہوا تھا ریجن اس کو ہم تھوڑا سا یہاں سے بیک پلک کرتے ہیں یہ جو ہمیں ہائیلائٹڈ ریجن نظر آ رہا ہے انہیں کہا جاتا ہے کیلیسز اس کے بعد ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ جو ریڈ کلر کی ہمیں نظر آ رہی ہے یہ آرٹری ہے اور وہ کڈنی کے اندر انٹر ہو رہی ہے اس لیے اسے رینل آرٹری کہا جاتا ہے رینل کا جو ورڈ ہے وہ کڈنی کے لئے استعمال ہوتا ہے جیسے یہاں پر ہم دیکھ رہے ہیں اب یہ جو ہم نے دیکھا ہائیلائٹ ہوا اسے رینل وین کہتے ہیں جو واپس بلڈ کو لے کر جاتی ہیں کڈنی سے باہر کڈنی میں جو بلڈ آتا ہے اس میں ویسٹ بھی ہوتے ہیں وارٹر بھی ایکسٹر ہوتا ہے سالٹ بھی ہوتے ہیں جو کڈنی سے باہر بلڈ جا رہا ہے ان وینز کے ذریعے سے وہ صاف ہو کے واپس آتا ہے کیونکہ کڈنی کا کام کیا ہے یہ فلٹر کرتا ہے ویسٹ جو ہیں انہیں باڈی سے ریموف کرتا ہے اب ہم نے دیکھا کہ جو یہ ریجنز ہیں جو ہمیں ڈارک ہوئے وے نظر آ رہے ہیں انہیں میڈیولا کہا جاتا ہے اور یہ جو اب ہم دیکھ رہی ہیں ڈارک ہوئے وے ریجنز جو باہر کے سائٹ پہ یہ جو ہمیں نظر آ رہے ہیں انہیں کارٹیکس کہا جاتا ہے اب کڈنی سے آگے جو ٹیوبز ہیں جنہیں کی یوریٹرز کہا جاتا ہے جیسے یہاں پر ہم دیکھ رہی ہیں ان کے پاس جو ہی وہ خاص قسم کے مسلز بھی موجود ہوتے ہیں جو یورین کو پاس کرتے ہیں یہاں پر ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ ہمیں کیا نظر آ رہا ہے کہ جو یورین جو اپروڈیوز ہوا ہے وہ کڈنی سے نکل کے ان ٹیوبز میں آتا ہے اور یہ ٹیوبز جو ہی اس کو لے کر جاتی ہیں اس ریجن کے پاس اور یہاں پر ہم دیکھ رہی ہیں کہ اس کی جو موومنٹ ہے وہ ہمیں نظر آ رہی ہے یہ موومنٹ کس لئے نظر آ رہی ہے تاکہ جتنا یورین جو ہے وہ پروڈیوز ہو رہا ہے وہ ساتھ کے ساتھ جو ہے وہ یوریٹر سے ہوتا ہوا بلیڈر تک پہنچایا جائے جیسے کہ یہاں پر ہم دیکھ رہیں گے یہ ڈاؤنورڈ ایرو ہمیں یہ شو کر رہے ہیں اور اس کے ساتھ اگر ہم یہاں سے ٹائم دیکھیں سٹاپ ووچ سے تو ہمیں پتہ لگتا ہے کہ 15 سیکنڈز جب گزرتے ہیں تو ہر 15 سیکنڈز کے بعد کچھ ڈرابز جو ہیں جیسے یعنی کچھ ڈرابز جو ہے وہ یورین بنتا ہے اور وہ کچھ ڈرابز جو یورین کی ہیں انہیں ڈال دیا جاتا ہے بلیڈر کے اندر جیسے کہ یہاں پر ہم دیکھ رہے ہیں اور اس طرح سے جو ہے وہ یورین فل ہو جاتا ہے سوری بلیڈر کے اندر جیسے کہ ہم نے بات کی تھی کہ بلیڈر کے پاس جو ہیں وہ خاص قسم کے مسلز ہوتے ہیں جنہیں کے سفنگٹر مسلز کہا جاتا ہے جیسے کہ یہاں پر ہم دیکھ رہے ہیں اور اس کے ساتھ جو ہی یہ کہاں پر موجود ہیں یہ بلیڈر کے اندر موجود ہے اور اس کے باہر وہ پیوبک بون ہے جیسے یہاں پر ہم دیکھ رہے ہیں اور یہ جو سفنگٹر مسلز ہوتی ہیں ان کا کام کیا ہے جب یہ اوپن ہوں گے کیونکہ یہاں پر موجود ہے اس کو ہم نے ان لارج کر کے دیکھا ہے تو اس کے اوپن ہونی سے وہ یہاں سے بلیڈر سے یورین جو ہے وہ موو کر جاتا ہے یعنی کہ یہ کیا کریں یہ کنٹرول کر رہے ہیں کہ بلیڈر سے یورین جو ہے وہ کس طرح سے پاس ہوتا ہے جیسے یہاں سے ہم دیکھ رہی ہیں کہ اب اس کے بعد جو ہے وہ اوپننگ موجود ہے جیسے کہ یوریترا کہا جاتا ہے اور یوریترا جو ہے وہ یورین کو ٹرانسمنٹ کرتا ہے جیسے کہ یہاں پر ہم اپنے سامنے اس ڈائیگرام میں بھی دیکھ رہی ہیں کہ کڈنی ہے اور کڈنی کے پاس جو یہ والا ریجن اگر اس کی بات کریں تو اسے کہا جاتا ہے پیلویس یہاں پر ہم اپنے سامنے لکھ بھی رہے ہیں پیلویس جو ہے وہ ریجن ہے جہاں پر جتنی بھی یہ ہم نے کہا رینل آرٹری جو ہے وہ اس کے اندر انٹر ہو رہی ہے اور رینل وین جو ہے وہ یہاں سے باہر جاری ہے اس کے علاوہ یہ جو ٹیوبز ہیں یوریترز یہ بھی یہی سے جو ہے وہ نکل کے باہر کو جاتی ہیں اور یہ انٹر ہو رہی ہیں بلیڈر میں بلیڈر کے یہاں پر جو مسلز موجود ہوتے ہیں انہیں سفنکٹر مسلز کہا جاتا ہے اس کے بعد جو ہے یہ ایک ٹیوبزی جو ہے اسے یوریترا کہا جاتا ہے اور یوریترا سے جو یورین ہے وہ کیا ہوتا ہے وہ باڈی سے باہر ریلیز کر دیا جاتا ہے اور یہ پورا کا پورا جو سسٹم ہے یہ کہلاتا ہے یورینری سسٹم اور اگر ہم یورینری بلیڈر کی بات کریں تو ہم دیکھتی ہیں کہ تقریباً فور ہنڈرڈ سے فائف ہنڈرڈ ایمل جو یورین ہے اس کو یہ سٹور کر سکتا ہے کیونکہ یہ بلون شیپ ہے اس میں الاسٹیسٹی ہوتی ہے یعنی کہ یہ یہاں پر جو یورین بن کے آرہا ہے اس کو کچھ ٹائم کے لیے سٹور کرتا ہے تو سٹوڈنٹس آج ہم نے ڈسکس کیا یورینری سسٹم کے بارے میں ouڈ؟ ٹی